ٹھیک ہوں گے ویڈیو سٹوٹ کرنے اس پاس آپ سب سے ریکویسٹر کے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کرنے بیل ایک ان کے بعد تک یانے والا تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ کریں ہمارے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کاملہ شمسی کا نوول دا بان شیڈو اس نوول میں سب سے پہر رائٹر کے بائی گرافی کو دیکھیں گے دن یونڈا کو دن پبلکیشن ڈیٹ سمری آنالسیز تیمز سیمبل کو اور لاس میں ان سب کو کنکلوڈ کر دیں گے اگر رائٹر کے بائی گرافی کو دیکھا جائے تو جو کاملہ شمسی ہے یہ پاکستانی بریٹیش آرٹھر ہیں جو کہ اور نوولیس ہیں یہ جو بان ہوئی تھی کراچی میں پاکستان نائنٹین سیونٹی تھری میں اور اس کے بعد یہ انگلینڈ موو ہو گئی انہوں نے اپنی جو ایڈوکیشن میں یونیورسٹی آف کاملی سے کی اور کمپلیٹ کی اور اس کے بعد جو ہے جنرلیزم پر کام سٹارٹ کر دیں انہوں نے بہت سارے نوول لکھے جس میں جو فیموس نوول ہے بروکن ورسز 2005 میں لکھا گیا بان شیڈو 2019 میں آگورڈ ان ایوریسٹون 2011 میں ہوم فائر 2017 میں آب برننگ گر 2018 میں دہ منسٹی آف ایڈ موسٹ ہپینس 2018 میں ان کے جو نوول ہیں وہ تقریباً 20 پلاس لینگوڈجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں اگر اس نوول کے یونڈا دیکھا جائے تو یہ ایک لیٹری فکشن ہے جو کہ ہسٹوریکل پولیٹیکل سنیریو کو ڈسکس کرتا ہے اور جو ٹائم ہے اس میں وہ اور جو زیادہ سنیریو اس میں ڈسکس کیا گیا وہ آٹامک بامبنگ آف ناغسہ کیا ہے ٹھیک ہے اس میں بہت ساری تینز بھی ایکسپلور کی گئیں جس میں لاب لوز ووائلنس وغیرہ شامل ہے یہ جو نوول ہے یہ 2009 میں پابلش ہوا اس میں بہت سارے کریکٹر ہیں جب سے اس کا جو مین پروٹیگنس کریکٹر ہے وہ ہے ہیرو ٹناکا یک جیپنیز مومن ہوتی ہے جس کو لب ہو جاتا ہے کانڈرڈ سے ٹھیک ہے کانڈرڈ ہوتا ہے ایک جنرمن مین جو وہاں وغ کار ہوتا ہے ناغہ ساکی میں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور کریکٹر ہے اسما سعید اس کا نام ہو جو پاکستانی مومن ہے مریڈ وید امیر کاریم اور امیر کاریم جو ہے ایک پاکستانی لڑکا ہوتا ہے جو کہ نیو یوک سٹی میں رہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بان شیڈو ناغہ ساکی میں جو ہے وہ سٹارٹ ہوا جاپنین جاپان میں جو 1945 کا ٹائم تھا ٹھیک ہے جب اٹاومک بومبنگ کا ڈے تھا اس ٹائم یہ ہوا کہ ہیرو ٹناکا جو جیپنیز مومن ہے وہ گھر سے کام کرنے کے لئے فیکٹری ہے تو چینک سے بوم ہو گئے جس میں جو اس کا لور ہے اس کی دیتھ ہو گئے اور اس کی وجہ سے ج جو حریقت نہ کہا اس کو ایشو ہو گیا اور اس کی جو پیچھے بیک ہے اس پر چوٹ آگئی ٹھیک ہے تو وہ ایزے جو سروائیور ہے اس ٹائم کا اس کو ایزے سروائیور شو کروایا جاتا ہے جو کانڈرٹ کی دیتھ کے بعد اس کی جو لائف ہے وہ بڑی ڈیفکلٹ ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے سوچا کہ وہ اس کی فیملی سے ملنے جائے تو وہ اس کی فیملی سے ملنے انڈیا واپس آگئی ٹھیک ہے جب وہ وہ یہاں ملنے آئے تو اس کو ایک اور کریکٹر جو تھا پاکستانی کریکٹ اس کو اس سے لائف ہو گیا اور اس کے بعد اس کی لائف کمپلیٹلی چینج ہو گئی اس کے علاوہ اس نوول میں جو زیادہ تر جو چیزیں دکھائی گئی ہیں وہ کریکٹرز کے تو لیگسی آف وائلنس کو دکھایا گیا ہے انڈویویویلز اور فیملی ریلیشنز کو دکھایا گیا ہے پاور آف لائف واند ہوب کو دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں نا کیا کہتے ہیں جو تین چار کنٹریز کی کیا کہتے ہیں ہم ڈیفرنٹ لوکیشنز دکھائی گئی ہیں جس میں نیو جوک ہے اف اور اگر اس کا انیلسز کیا جائے تو یہ بڑا کمپلیکس نوول ہے ٹھیک ہے اس میں وائیڈ رینج آف تھیمز دکھائی گئے جس میں ڈیفرنٹ تھیمز جیسے وار وائلنس ایکسپلور آف لائف پاور اور ہوب دکھائی گئے ٹھیک ہے اس نوول میں جو مین چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے تو ایونٹس آف تونتیر سنچری کے ڈسکرز کے جس میں سب سے جو پہلے ایونٹ ہے وہ اٹیمک بومبنگ آف ناغسہ کی ہے پھر پارٹیشن آف انڈیا اس میں شام بھی لے ٹھیک ہے جب ہیروکٹنا کا انڈیا آئی تو اس ٹائم کے بعد جو پھر جب وہ اپنے لور کے ساتھ یا ہزمنٹ کے ساتھ واپس ٹرکی گئی تو اس ٹائم جو ہے پاکستان کی پیچھے سے پارٹی آسوری انڈیا کی پارٹیشن ہو گئی ٹھیک ہے بعد میں ان کو پاکستان کراچی میں رہنا پڑا ٹھیک ہے اور وہ اس کے علاوہ جو نائن الیون کا اٹیکس ہے اس کو بہت زیادہ اس نوول میں ڈسکس کیا گیا ٹھیک ہے اور برن شیڈو جو ایک تھوٹ پرووکنگ ن نوول ہے کیونکہ اس میں جو گلوبل لیول پہ ہسٹری کے جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس کیا گئے ہیں اس میں بہت ساری تھیمز ہے جیسے لیو کی تھیم ہے لیو اب جو ہیروکٹنا کا کے ذریعے یہ جو لیو کا ہے یہ دکھائے گے اس کے علاوہ لوس بھی اس کارکٹر کے ثورت دکھائے گیا کیونکہ جو جب بومبنگ ہوئی تھی ناگر ساکی کے اوپر تو اس کا جو لور تھا اس کی دیعت ہو گئی اس کے علاوہ وار دکھائے گی جس میں نائن الیون کا ایشو ڈسکس کیا گیا اس کی دیعت ہو گیا وارنس دکھائے گیا جب پارٹیشن ہوئی اس ٹائم کا وارنس لیگیسی وہ پارٹیشن جب انڈریہ کی ہوئی اس کو انسپٹ کو دکھائے گی اس کے علاوہ وار کو دکھائے گیا اس کے علاوہ اس میں بہت سالے تھے کیا کہتے ہیں سیمبلز جس میں اٹومک بوم جو سیمبل ہے وارنس اور ڈسٹرکشن کا ہے ریمائنڈر آف یومن کو ہے کہ کپیسٹی فوریول اور اس کے علاوہ جو برز کا سیمبل ہے وہ ہو پر نیو بگننگ کو دکھائے گیا اس سیم دکھائے گیا اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو اپر جو اٹومک بومبنگ ہوئی تھی جیپان میں وہ دکھائے جا رہا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے جو افیکٹس ہیں یومن کے اوپر وہ کریکٹس کے تھوڑ ڈپیکٹ کیے جا رہے ہیں تھینکیو فری مچ وچنگ فور دس وچنگ ڈس ویڈیو آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ آگی ہوگی اور جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کے ویڈیو کو لائے کریں چانل کو سسکرائب کرنے بیل آئیکن کو دباہ تک آنے وال تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں خدا حافظ